پہلے میری بیٹی جب پرامری کلاس میں پڑھتی تھی تو وہ بہت ہی محنت کشت تھی انتہائی زیادہ وہ محنت کرتی تھی تو جب بھی مطلب ہے وہ مطلب ہے گھر میں ہوتی تھی تو وہ کتاب اس کے سامن ہوتی تھی اس کی مدر مطلب ہے بلکہ کام کاج کے بارے میں کہتی کہ نئی کتاب چھوڑیں آپ مطلب تھوڑی بہت میری حلب کریں تو میں غصہ ہوتا کہ بیٹی جب شوک سے مطلب ہے پڑھتی ہے تو اس کو پڑھنے دو کہ یہ ایک بہت بڑی مطلب ہے اس کے اندر وہ ہے کہ مطلب ہے تعلیم کے حوالے سے مطلب اس کے اندر ایک جنون ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہو تم بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کریں جتنی وہ پڑھ سکتی ہے محنت کر سکتی ہے اس کے لئے موقع دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ انہیں دور مسافت دے کر کے یہاں ہمارے گھریب کھانے میں آئے اور یہاں آکے ہمارے جو بیسکلی جو مطلب ہے میری بیٹی نے سیسے سے پاس کیا تو اس حوالے سے مطلب ہے آپ مجھ سے مطلب معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے میری بیٹی جب پرامری کلاس میں پڑھتی تھی تو وہ بہت ہی میں محنت کرتی تھی انتہائی زیادہ وہ محنت کرتی تھی تو جب بھی مطلب ہے وہ مطلب ہے گھر میں ہوتی تھی تو وہ کتاب اس کے سامن ہوتی تھی اس کے مدر مطلب ہے بلکہ کام کاج کے بارے میں کہتی کہ نہیں کتاب چھوڑیں کتنے آپ مطلب تھوڑی بہت میری ہیلپ کریں تو میں گصہ ہوتا ہے کہ بیٹی جب شوق سے مطلب ہے پڑھتی ہے تو اس کو پڑھنے دو کہ یہ ایک بہت بڑی مطلب ہے اس کے اندر وہ ہے کہ مطلب ہے نے تعلیم کے حوالے سے اس کے اندر ایک جنون ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہو تم بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کریں جتنی وہ پڑھ سکتی ہے محنت کر سکتی ہے اس کے لئے موقع دے دیں تو اس کے علاوہ جو ہے سٹینڈر پبلک سکول میں جو ہے مطلب انہوں نے اپنی میٹرک تعلیم حاصل کی تو وہاں کے ٹیچر حضرات نے بھی بڑی ہمدردی کی وہ ایڈکیٹر ٹیچر تھے پرنسپل سعید بشارت حسین تھا جس نے بڑی محنت کی اور ان کے ساتھ جو کلیک جو ٹیچر تھے انہوں نے بھی بڑی محنت سے ان کو پڑھایا تو آج ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میٹرک تک ان کی فرس پوزیشن ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر کالی لیول پہ ہم نے گلگت پبلک سکولین کالیج میں ایڈمیشن کروایا وہاں بھی اس کی مطلب اچھی پرپارمنس تھی اور بڑی اچھی مطلب ہے اس کی جو ہے مطلب ہے وہاں انہوں نے اچھا ریزلٹ ہے اس کا ملا تو ہمیں امید ہوئی کی مطلب ہے اب یہ میری بیٹی جو ہے مطلب ہے انشاءاللہ و تعالیٰ آگے جو ہے نہ مطلب ہے بہترین سفر تے کر سکے تو اس کے بعد افیسی کے بعد جو ہے نہ مطلب ہے انہوں نے انٹری ٹیس دیا میڈیکل میں تو وہاں ایک پرسن پر یہ رہ گئی تو ان لوگوں نے انہوں نے کہا کی ابو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا خبردار ریپیٹ نہیں کریں دنیا بڑی کھلی وسیع ہے تو انشاءاللہ و تعالیٰ کوئی اور ڈگری کریں جس میں اور اچھی پوشٹ آپ کو مل جائے گی تو اس طرح ہوتے ہوئے مطلب ہے اچھے ہمارے جو مطلب ہے ٹیچر حضرات تھے انہوں نے ایڈوائز دیا کہ آپ انگلیس لیٹریچر لے لیں سب سے یہ بیسٹ ہے اگر سیسس کرانا چاہتے ہیں تو انگلیس لیٹریچر انہوں نے لیا جس پہ بہت انہوں نے محنت کی بڑی سے ٹرگل کی تو جس کا سمر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا لگ لگ شکر فرسٹ ایٹم پہ سیون منت انہوں نے سیسس کی تحری کی تھی اور سیون منت تحری کرنے کے بعد انہوں نے اگزام دیا اور یہ کامیابی آج ہم اور آپ صاحب کے سامنے ہیں اور جلگت بلتستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی سیسس میں تو یہ اللہ کا لگ لگ شکر ہے تو اور عزیز اور رشدار یار دوستوں کی دعاوں سے جو ہنا آپ آج ہم ایک بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہوئے شکریہ